توشہ خانے کی روایت نہیں نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے کم امیش پندرہ برسوں سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں توشہ خانہ وقتاں فوقتاں حلچل مچاتا رہا ہے لیکن یہ توشہ خانہ ہے کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں سربراہان مملکت کو دوست ممالک یا ریاستوں کے دوروں کے دوران تحائف ملنا معمول کی بات ہے جس کا مقصد دوست ممالک کے درمیان جذبہ خیر سگالی اور تعلقات میں گرم جوشی کو فروغ دینا ہوتا ہے تحائف کو سنبھال کے رکھنے کا ہر ملک میں اپنا نظام اور طریقہ اکار ہے پاکستان میں کا وینہ جویجن سربراہان کو دوست ممالک سے ملنے والے تحائف کا حساب رکھتا ہے اور یہ تحائف جہاں رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے جمہوری ممالک میں یہ انفرادی معاملہ نہیں کیونکہ یہ تحائف ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ انتظامی عہدوں کے باعث ملتے ہیں اس لئے غیر ملکی سربراہان مملکت سے ملنے والے تحائف کا بقائطہ طور پر ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے پرویز مشرف ہوں یا آصف زرداری شاکت عزیز یوسف رزگلانی نواز شریف ہوں یا پھر سادکو امین چیئمن تحریک انصاف تمام سربراہان مملکت پر توشہ خانے پر ہاتھ ساف کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں